بسم اللہ الرحمن الرحیم روٹیشن فالیسی اپنائے گا کیونکہ شاہین افریدی کو بھی ابتدائی دو میچز میں ریس دیے جانے کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں اس میں کتنی صداقت ہیں وہ بات کریں گے ہم فارمہ کیپٹن سرمان بٹسا ہمارشل شوڈیز میں موجود ہیں جزاک اللہ حمزہ تینکیو اچھا بٹسا یہ جو دوبارہ سے کپتانی سے ہی آ جاتے ہیں جی بابر آزم کو موقع دے دیا گیا سمجھتے ہیں دیر آئے درست آئے دوبارہ سے جن حالات میں بابر سے کپتانی لی گئی جس طرح سے لی گئی نراز بھی نظر آئے اور بھی جو کونٹروورسی تھی وہ بعد میں ایکسپوز بھی ہوئی کیا کہیں گے دیکھیں یہ پاکستان کرکٹ میں کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ کوئی فرس ٹائم نہیں ہے اور لگتا بھی نہیں ہے کہ آخری ٹائم ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوگا آگے ہوپفلی یہ دوبارہ اتنی مسانڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے لیکن یہ ہے کہ بابر پک دوبارہ سے ٹرسٹ کیا انہوں نے اور اسپیشلی جس بفور دی ورلڈ کپ آپ بلکل ایک دو سیریز ہیں آپ کے ایک آئرلینڈ ایک انگلینڈ ہے اور ایک ایک ہوم سیریز ہے اور اس کے بعد ورلڈ کپ ہے لیکن یہ ہے کہ بابر کی اگر کوئی چیز ایسی تھی جسے آپ کو لگا کہ وہ کیپٹن ٹھیک نہیں تھے تو وہ کس نے بدلا تھا کون وہ لوگ تھے اور جب لا رہے ہیں تو کن گراؤنڈ پر آپ بدل رہے ہیں اب تو میں یہ سننے کو مل رہا ہے کہ وہ کیونکہ جی پہلے انہوں نے ایک کانٹروورشل طریقے سے ان کو ہٹایا تھا بلکل بہت لوگ تو سبھی موجود ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس چیز کے تحت اٹھایا تھا اور پھر آج کس چیز کے تحت ہے تو وہ ہی بتا سکتے ہیں میں کیا بتا سکتا ہوں اس سے زیادہ اس سے کم عرصے میں بتا لگ جاتے ہیں یہ بہت زیادہ عرصہ ہے بہرحال اب میں نے جو ایک جگہ دیکھا رزاق بھئی نے کہا کہ اندر آکے جب انہوں نے سیچیشن اسیس کی تو انہوں نے لگا کہ نہیں ابھی بھی یہی بندہ بہتر ہے سب سے اچھا ہاں تو اگر ان کی اسیسمنٹ یہ ہے اور ان کو اختیار دیا ہے چیرمن صاحب نے کہ آپ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کون کپتان ہوگا تو سو بی اٹ اب وہ ہے تو پاکستان کا کپتان ہے اس کو بیک کرنا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بہترین پلیئر ہے پاکستان کا ایک جنریشن کا پلیئر ہے ایسا کہ جیسا پہلی شکلی جنریشن میں آیا کوئی نہیں اتنا کنسیسٹنٹ ہے اچھ ٹورنمنٹ دیئے گئے ہیں اسے بڑے ٹورنمنٹ دیکھیں وہ کیپٹنس ہی ہے میں اس کی بیٹنگ پر بات کر رہا ہوں اور کپتانی میں یس یس اس نے کوئی ابھی کوئی میجر ایونٹ نہیں جیتا لیٹس اوپ کے اگلے میں وہ کامیابو اللہ کرے کیونکہ پاکستان کی ٹیم کھیلتی ہے ٹھیک ہے نا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جب ہمارے میڈیا آوزز بھی چلاتے ہیں جانا کسی کے نام سے منسلک کر کے تو یہ تھوڑا بلون آوٹ او پروپورشن چیز چلی جاتی ہے آپ پاکستان کی ٹیم کو پاکستانی کہنا چاہیے بجائے کہ آپ کسی ایک کے نام سے منسلک کر دے تو ایسے لگتا ہے کہ باقی جو دس بندے تھے بیچ میں وہ لیٹ ڈاؤن تھوڑا فیل کرتے ہوں گے یا لیفٹ لون فیل کرتے ہوں گے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں جب ایک ادارہ ہے ایک ملک ہے تو آپ اس کی ٹیم کو اس کو ریفر کریں باقی یہ ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ بابر آزم جو آپ نے ان کی نرازی کا اظہار کیا کہ وہ اس کو کیسے غلط پروپ کرتے ہیں اچھا اب کیونکہ بابر آگے بہت سی ایسی افوائیں جو وہ دم توڑ جائیں گی کیونکہ اماد اور احمیر خبریں یہ بھی ہیں کہ کنڈیشنز ہوئے ہیں وہ اپلائے کر دی گئیں کہ ان دونوں کو تو کھلانا ضروری ہے لازمی ہے باقی بابر اپنی ٹیم دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ دو کنفرم ہے اس میں کتنی صداقت کوئی ایسی خبر آپ تک پہنچی ہو ایسی خبر میرے تک تو نہیں ہے کہ کوئی کنڈیشنز اپلائے ہوتی ہیں دیکھیں اگر یہ ٹارنمنٹ میں اچھا کریں گے تو یہ کھیلیں گے اور اگر یہ نہیں اچھا کر سکتے اور لگتار کامیاب نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی چینج بھی آپ دیکھیں گے ایسی کنڈیشن کیسے پوسیبل ہیں ایسی کنڈیشن تو بلکل بھی پوسیبل نہیں ہو سکتے یہ تو جس کی اپنی بھی ٹیم وہ بھی ایک موقع پہ کہتا ہے میرے سے نہیں ہو رہا کسی اور کو کھلا لو کیونکہ آپ ٹی وی پہ آ رہے ہیں آپ دنیا دیکھ رہی ہے سوال اٹھا رہی ہے آپ جواب دیں تو میرا نہیں خیال یہ ہے افوائیں بہت قسم کی نکلتی ہیں اور وہ خود بھی پروفیشنل کرکٹرز ہیں ان کے اچھے بڑے اچھے بھلے نام ہیں ان کے دنیا میں اور پرفارمنس کی بیس کے اوپر آئے ہیں اور ایسی زیادہ سوچنے کی بات یہ کہ کیا پاکستان کی جو پروڈکشن لائن ہے وہ صحیح کام کر رہی ہے کیونکہ اگر آپ کو کچھ پلیئر چھوڑ کے جائیں اور چند سال بعد پھر وہ آئیں واپس اور ڈریکٹ وہ ورلڈ کپ کے سکورڈ میں آ جائیں اس کا مطلب ہے کہ کمپٹیشن کا وہ لیول نہیں ہے آپ کا یا وہ گروت نہیں ہے آپ کے نئے پلیئر کی یا وہ گیپ پل کرنے کی کیپیبلیٹی آپ کے پاس نہیں ہے پھر جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے جو ہماری ایک پیشنٹ یوت ہے جذباتی یوت ہے وہ یہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ کمپیٹیٹیو سسٹم تھا اور لکھنے لگ جاتے ہیں سوشل میڈیا پر اتنا کوپیوں پر لکھیں تو شاید آپ کو فائدہ بھی ہو کہ اتچانک آپ کے پاس خیپ ہی پچیس تیس کی رہ گئی ہے تو what do you think has gone wrong آپ بتا دیں آپ کے خیال میں کیا ہوا ہے جو پچھلے چار پانچ سالوں میں آپ کے پاس بندے ہی تیس رہ گئے ہیں اور اس میں سے بھی آپ کو میڈل آرڈر نہیں مل رہا انجری ہوتی ہے تو اس کا کوئی fill in the blank نہیں ملتا اس کی جگہ کوئی اپروپیٹ ریپلیسمنٹ نہیں ملتی بڑے دو فارمیٹس میں آپ ڈسپیر ہو گئے ہیں ہے ہی نہیں کہیں پہ نظر ہی نہیں آتے کہ کڑوا سچ ہے ٹیسٹ اور ونڈے میں کہیں دور دور تک نظر نہیں آتے تو بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے بھائی صرف کیا ہوا ہے آپ نے سسٹم بدلا تھا نا آپ کو کوالٹی کے نام پر آپ نے بلندر کیا تھا تو وہ آج تک یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں بھائی بات پولٹیکل نہیں ہے آپ کی لائکنگ ڈس لائکنگ کی نہیں ہے آپ جواب دے دیں کہ کیا ہوا ہے کدھر گئے وہ پلائر اتنا بڑا پلائٹ فارم تک کدھر گیا ایک ٹائم پر آپ کے پاس وسیم بکار شوہ بختر محمد اکرم آکے جوید عظر محمود عبدالعزاق لائنے لگے ہیں پاس بولر کی پیچھے بینکوں میں چارچر نبے میل پر کرانے والے ایک سو پچاس پر کرانے والے بولر ہیں آج آپ کے پاس ٹوٹل تین چار ہیں اور وہ بھی صرف چھوٹے کرکٹ کھیلتے ہیں ان میں سے ایک دو ہیں جو بڑی کرکٹ میں کھیلتے ہیں تیسٹ میں سروائیو کرتے ہیں تو ہوا کہ آپ کی کرکٹ کو آپ کو سمجھ نہیں آرہی اگر نہیں آرہی تو یہ آپ کا مسئلہ ہے پتا ہے کہ کیا ہوا بہت سی ایسے کمنٹس بھی آرہے تھے کہ ڈومیسٹک پلیئر کے ساتھ پر زیادتی ہے اگر انہی چیہروں کو دوبارہ موقع دینا ہے تو کوئی انہوں نے ڈومیسٹک کا بڑا نام تو نہیں بتایا question یہ بھی اچھا ہے لیکن کبھی ایسا سوچنے والا پلیئر اگر باہر والے نہیں اندر آنا تھا تو وہ بابر کی جگہ کیوں نہیں لے سکا وہ رضوان کی جگہ کیوں نہیں لے سکا وہ شاہین کی جگہ کیوں نہیں لے سکا ٹھیک ہے اور جو جو پلیئر سیٹ ہے اس کی جگہ کیوں نہیں گئی اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی بھی آپ سے بہتر ہے تو تھوڑی سوال سرچنگ بھی تو کریں اگر کوئی تین سال لیگیں کھیل کے واپس آگیا ہمارے اوپر تو اس کا مطلب ہے ہم نے اتنا گروہ ہی نہیں کیا بالکل اور اگر گروہ کیا ہے تو اپنی اور ان کی پرفارمنسز کو میچ کر کے دیکھ لیں اس پرٹیکلر فارمیٹ کی بات کر رہا ہوں اور کسی کو نہیں کر رہا ہوں اور یہ دونوں کا کمبیک صرف چھوٹے فارمیٹ میں ہوا ہے یہ نراز ہونے کی بات نہیں ہے اس کو پوزیٹیو لے اور اس سنس میں پوزیٹیو لیں کہ اپنے لئے چیلنج بنائیں اور وہ میری پرفارمنس سے پتا چلے گا So I think number of players has lessened drastically due to our own approach ہم نے شرنک کیا اس کو اس کے نیچے جو کرکٹ کرانی تھی وہ اس لیول کی نہیں ہو سکتی اگر آپ ڈسٹریک اور شہروں اور سٹیز کی کرکٹ میں جائیں گے وہ کرائے اچھی بات ہے لیکن وہاں سے جو اریجنل پلیٹ فارم اس کی طرف تو آئے نا اس پلیٹ فارم کو اتنا سکویز کردیں گے تو پلیئر ڈیویلپمنٹ اس طرح تو نہیں ہو سکتی نا اچھا اگر اسی پول میں رہیں تو آپ کو نہیں لگتا صاحب زیادہ فران اور سلمان علی آگا کے ساتھ جاتی ہے ان کو ریزر پلیئر میں رکھ کر اوپر والے سترہ میں ان کا نام نہیں ہے یہ بتا دیں کہ اگر جو پاکسن ٹیم کے ایکزسٹنگ اوپنر ہیں ان میں سے کس کی جگہ کھلائیں گے تو آگے بات بڑھا لیتے ہیں یا بابر کی جگہ وہ کھیلیں گے یا سائم ایوب کی جگہ کھیلیں گے ابھی تو فخر زمان کو اوپن نہیں مل رہی ٹھیک ہے وہ بھی پانچ میں پہ کھیلیں فرمیشن کیا سمجھا رہی آپ دیکھیں آپ کو یاد ہوگا فخر زمان کا نمبر نیچے تھا دبائی میں وہ نیچے کھیل رہے تھے اسٹیلیا میں ان کا کوئی فٹنس یشوز تھے تو آپ کا جو ہے ریزوان ورن ڈاؤن کھیلے گا بابر یا ریزوان میں سے ایک بندہ اوپن کرے گا ایک سائم ایوب کرے گا جو ابھی تک چیز ہے نظر آ رہے گا اپر انڈی جو ہے اس کے بعد اب آپ نے اسمان خان کو بیچ میں یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے حارس کو جگہ نہیں مل سکیں حارس کا سٹرائک لٹ تو بہت شاندار ہے لیکن رنز اتنے کم ہیں محمد حارس تو وہ رنز اتنے کم ہیں یہ جو اسمان خان ہیں ان کو اس لئے چیلنج کرتے ہیں کہ ساتھ وگٹ کیپنگ بھی کر لیتے ہیں اور انہوں نے تین مائچوں میں ایک دو سو اور ایک نبوے کینگ کھیلی پی ایس ایل میں جو کہ بڑے رنز ہیں تی ٹوئنٹی فارمیٹ کے اندر اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ انٹرنیشنل کرگڑ میں کیا کریں گے ہماری دعا ایک اچھا کریں کیونکہ انہوں نے کشتیاں ہی چلا دیں انہوں نے اپنا یو اے ای کا وہ سارا جو بنا بنایا ان کا تھا ایک پاتھوے انٹرنیشنل کرگڑ کا پاتھوے تھا وہ انہوں نے سارا چھوڑ دیا اپنے پیشن کے اوپر یا اپنی شوق میں زد میں ملک کے لیے جو آپ لفظ استعمال کر لیں انہوں نے وہ اپنی کشتیاں جلائی ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ کرے کہ وہ اچھا کھیلے تاکہ وہ کرگٹ اسے ملتی رہے ان کے پاس ایک ایک اگزیمپل بہت بڑی عثمان قادر کی شکل میں موجود تھی لیکن اس کے بعد دیکھیں اب یہ تو اس کو کرگٹ بورڈ نے کوئی اٹھا کر تو نہیں کیا ہوگا اس کو ایک آپشن دی ہوگی اور اس نے اس پہ گری کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کیا پرکس اینڈ پربلیجز یا کیا آفر کرائی ہوگی کوئی پرک اینڈ پربلیجز نہیں آرڈر کیا ہوگا کیسی بات کرے حمزہ بھئی یہ تھوڑی ہے کہ پی ایس ایل میں تین میچوں میں سکور کر دیا تو پورا سال پاکستان کھیلیں گے بھئی آپ کو موقع ملے گا تین چار پانچ میچ ایک سیریز دو سیریز کر کے ہی کھیلنا ہے نا ایسا تو نہیں ہے کہ بغیر کیا آپ کھیلتے جائیں گے چاہے آپ جو مرضی ہیں نہیں ایسے پیئر موجود ہیں بغیر کیا کھیلتے جا رہے ہیں مثلاً اگین میں فخر زمان کی بات کروں گا ایک دو نوک ایسے ہیں اس کے بعد سے مسلسل کیا جا رہا ہے پورا وہی کا ٹی ٹوین ٹی اسیا کا فلاپ رہے ہاں بالکل رہے اور آئی تینک کہ فخر زمان جو ہیں ان کا سٹائل آف پلے یا لائسنس پلے یعنی کہ ان کا ہے کہ جا کے آپ نے تباہی پھیر نہیں ہے ٹھیک ہے پھر گے پھر گے نہیں تو آپ نے انٹینشنلی اٹیک ہی کرنا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ because he is not technically very complete تو اس کا جب دین نہیں ہوتا پھر وہ سٹرگل کرتا ہے جب وہ آؤٹ ہوتا ہے تو کئی طفح بیٹ کہیں ہیں پاؤں کہیں ہیں بیلنس نہیں لگتا ہے شورٹ عجیب و غریب لگتا ہے لیکن جب اس کی لگتی ہیں تو پھر لوگ اچھلتے ہیں سیٹوں سے باہر نکل نکل کے دیکھیں نا چار سو کی چیز تھی جو ورل کپ میں جب وہ ڈیٹھ سوک پہ کھیل رہا تھا تو کیا عالم تھا تماشائیوں کا باقیوں کا ہم سب بھی ایکسائٹ ہو رہے تھے لیکن اگر دیکھا جائے تو ایسا پلیئر لیس کنسسٹنٹ ہوتا ہے لیکن آپ ہر پلیئر ایسا فورڈ نہیں کر سکتے تو فیلڈر بھی وہ اچھے ہیں ٹھیک ہے اور کمپٹیشن میں ہے یا تو ان سے کوئی اچھا ہے تو وہ لے آئیں اس پوزیشن پہ بھی تو دیکھیں نا کترے لوگ ہیں جو اس طرح کی بیٹنگ کر لیتے ہیں اچھی ٹیموں کے لاب کر لیتے ہیں بڑے رنز کرنے کی عادت ہے وہ کوئی تیس چالیس نہیں کرتا جب وہ کرتا ہے سو ڈیٹھ سو بڑے سکور کرتا ہے تو جو اچھی چیز ہیں وہ بھی اکنالیج کرنی چاہیے میرا خیال ہے بلکل کرنی چاہیے اچھا عثمان قادر کی چونکہ بات کی تیس سال ان کی عمر ہو گئی ہے انہوں نے ایک سے فوڈی آئے پچیس ٹی ٹونٹی جس میں اکتیس ان کے ویکٹس ہیں اور سمجھتے ہیں یہ میسوہ علاق کا دور تھا جب انہیں واپس بھولایا گیا آسٹریلیا کی طرح سے وہ ان کو چانس ملنے والا تھا لیکن ان سے باتشیت تیار کی ان کو واپس لائیا گیا میریٹ پر باہر کیا گیا تو دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کے ساتھ نا جسٹس نہیں ہوئی آسٹریلیا ہاں آئی بلیو کہ اس میں بہت ٹیلنٹ ہے اور وہ واحد لیکسپینر ہے چند ایک دو لڑکوں میں سے جو لیکسپینر والی ڈسمیسلز کرتا ہے اس ٹائم پر اس پر فیور کسے دی گئی جو بھی کھیل رہا ہوگا ٹھیک ہے نا اب اس میں دیکھیں یہ تین چار لوگ ہیں نا اسامہ ہے اس میں شاداب ہان کھیل رہے ہیں اور شاداب ہان یہ بات کی کیپ ہے اسامہ امیر اور شاداب میں اس میں شاداب ہی کھیل رہے تھے نا اس میں مثل یاسر شاہ بغیرہ تھے یاسر شاہ تو ریڈ بال کھیل رہا تھا وائیڈ بال میں تو کبھی بھی نہیں تھا تو اسمان تو وائیڈ بال میں آیا تو ای تینک کہ اسمان کو کرکٹ اتنی نہیں کھلائی گئی میں تو ایون ڈومیسٹک میں آپ کو بتاؤں کہ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ وکٹ لیتا ہے تو اگلے اور میں اس کو تبدیل کر دیتے تھے اس کی ٹیم میں جو بھی اس کا کپتان تھا وہ اس کو بدل دیتا تھا جب وہ آؤٹ کرتا تھا تو یہ والی وہ چیزیں ہیں آپ دیکھیں اب اس کو جس فرینچائز نے لیا پیس ایل میں ایک میچ نہیں وہ کھیلا تو اگر وہ آپ کے ٹاپ تھری لیکسپینرز میں ہے تو یہ تو کرکٹ بورڈ نے الائن کرنا ہے اپنی فرینچائز کو کہ بھئی اگر نہیں استعمال کرنا بیج میں وینڈو کریٹ کریں کسی اور کو دے دیں تاککہ کسی پلیئر کا کریئر تو آپ زائع کریں کویٹا کی کیا باقی پرفارمنس دی وہ آپ ٹھیک ہے ان کے پاس ایک میسٹری سپینر تھا اسمان تارے کو اچھی بولنگ کر رہا اس کو چانس دینا تھا لیکن آپ ایک دوسرے پلیئر کو جس کو آپ زائع کر رہے اسے پھر آپ کسی اور کو دے دیں ایسی وہ وینڈوز کریٹ ہوتی ہیں پلیئرز جو بینچ پر ہوتے ہیں وہ ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو وہ کرنا چاہیے تھا کیوں نہیں کیا وہ تو اب پی ایس ایل کرانے والے ہی بتا سکتے ہیں اپیرنٹی ایسا لگ رہا ہے کہ اسمان خان نے جذباتی فیصلہ کیا ہے کوئی حیولیٹی وغیرہ نہیں ہے پرفارمنس بیس دیفینیٹلی پرفارم کریں گے تو ٹیم میں رہیں گے لیکن اس کا نقصان بٹس آپ مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیگر پلیئرز کے لئے ہوگا جو ان فیوچر یو اے سے کھیلنا چاہیں یا وہاں موو ہونا چاہیں ان کے لئے بہت سک پالیسی ہے ان سے اگر اس کی کمیٹمنٹ تھی تو اسے اپنی کمیٹمنٹ خراب نہیں کرنی چاہیے بلکل نہیں کرنی چاہیے اور وہ لیگ کرکٹ کھی رہے تھے پی ایس ایل بھی وہ کھیر رہے تھے لیکن ان پہ پیشن والب آ گیا انہوں نے سوچا کہ پاکستان کھیلنے کا موقع ہے جیسے بچے کرکٹ کھیلنے شروع کرتا ہے تو وہ ڈریم کرتا ہے گرین کیپ کے لئے پاکستان کھیلنٹ کروں بلکل اگر آفٹر ایلوٹ آف ٹائم اس کو ایک کرکٹ بورڈ نے سپورٹ کیا اور انہوں نے اس کے لئے ایک پاتھوے بنائی اور اس کو ادھر اپرچنٹیز دیں اور اس کا نام بنا اور اس نے کرکٹ میں اپروف کیا پرفارم کیا پھر میرا یہ خیال ہے کہ اس کو اپنی کمیٹمنٹ کو ترجیح دینی چاہیے تھی اور ایم شور کہ اس کو پی سی بی نے کوئی مجبور نہیں کیا ہوگا گن پوائنٹ پر تو دیفنیٹی ان سے نہیں یہ کروایا گیا سارا کچھ شاہین آفیدی کی بات کی جاری ہے جب کپتانی لی گئی ان سے واپس اب دیکھو نا یہ بھی ٹائم ہے کہ اب انہیں صاحبی کپتان کہنا پڑے گا ٹھیک ہے ایک دو سیریز پہ ہی جس طرح سے بھی سینیریو جو بھی بنا اب انہوں نے کہا کہ پہلے دو میچز نہیں کھیلیں گے ورلڈ کپ سے پہلے وہ اپنا ردم خراب نہیں کرنا چاہتا بہت سے سوالیاں نشان ہیں اس نسیعن پہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیم کے اندر کوئی تھوڑی سی وہ کوئی آگئی ہے حمزہ کھیلنے سے ردم آتا جاتا نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسک نہیں لینا چاہتا لیکن پی ایس ایل پورا کھیلا ہے پی ایس ایل پورا بھی کھیلا ہے اور اس میں بیٹنگ اپنی اوپر بھی کیا ہے اور اچھی خاصی فاس بولنگ کو بھی کھیلا ہے اور تب ان کو ان چیزوں کا نہیں ان کے ذہن کو نہیں کروس کیا دل میں کوئی اگریج ہے کوئی غصہ ہے ایسا لگتا ہے ہم کسی کے دل میں تو نہیں غص سکتے لیکن مجھے نہیں نہیں لگتا کہ ایسی چیز کوئی ان پر غالب آئے گئے i think he needs to calm down اگر کچھ ہے بھی تو as a baller انہیں as a match winner اپنی game پر focus کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے لیے ان کا نئے game پر آؤٹ کرنا بڑا ضروری ہے یہی ان کی strength ہے پرانے پر آؤٹ کرنا یا وکٹے وہ لینا کہ باؤنریوں پر catch ہو رہے ہیں جب innings کا خاتمہ ہو رہا ہے پھر بھی 200 لگا ہوا ہے بورڈ پر تو یہ کوئی performance نہیں ہے کسی بھی baller کی performance وہ ہے کہ جس کے اوپر آپ اس طرح ٹیم کو آؤٹ کر لیں کہ آپ کے بیٹنگ آرام سے وہ runs کر لیں یا وہ کرنے کا chance ہو runs ٹھیک ہے یہ پاکستان کی ٹیم پورا ورلڈ کپ اگر آپ دیکھیں ہمارا تو ہمیں بہت runs ہوئے ہیں پچاس آور کے ورلڈ کپ میں بہت زیادہ تی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی جب crunch moments آئی ہیں تو وہاں پر یہاں آپ کے injuries issues آئے ہیں یہاں آپ کی delivery نہیں تھی delivery نہیں ہوئی جو successful delivery ہونی چاہیے تھی so i think کہ اس پہ focus کریں بجائے کہ میں کیا تھا کیا نہیں تھا اور i think کہ لوگوں کو اور میڈیا کو بھی اس پہ اب اس بحث کو جو ہے نا وہ دفنا دینا چاہیے بلکل because world cup بہت قریب ہے واللڈ کپ بلکل قریب ہے اور یہ جو بحث ہے کہ آمیر احمد اور شاہین کی ہوتیم میں unity جو ہے وہ نہیں ہو سکتی کیونکہ social media پر ان کے بڑے classes ہیں internally تو یہ بڑے گھول مل کے بیٹھتے ہیں ہم نے وہ بھی تصاویر دیکھیں let's see کیا بانتا ہے آج کی show سکتا ہے